اس دیوالی پہ مجھے میرے پاپا نے ایک نئی کار دلا دیا چلو میں اپنے دوست لوگ کے سامنے جا کے اپنی کار سے سو آف کرتا ہوں دیکھتا ہوں ان لوگ کے ریاکسن کیا ہوگا یہ سامنے سے میرا ایک گریب دوست آر ہے چلو اس سے بولتا ہوں گرس بھائی کہاں جا رہے ہو بھائی گاری سے ہوتا میں تم کچھ دکھانا چاہتا ہوں بھائی یہ دیکھو میرے پاپا نے میرے لئے ایک سون کی کار خرید لیا ہے اور تم اپنے برکار دیکھو تمہارے پاس یہی کھٹا رہا جس میں سے ابھی بھی دھوہ نکر رہا ہے کیا ہی تمہاری کار خراب ہے تم میرے جیسے امیر نہیں ہو اور ابھی میں دیوالی کے لئے دھیر سارے پٹھا کے بھی خریدنے جا رہا ہوں چلو میں یہ سب بات تم سے کیوں بتا رہا ہوں میں تو جا رہا ہوں بھائی دھیر سارے پٹھا کے خریدنے اس نے صحیح کا دیوالی پٹھا کے بجانے کے لئے ہی ہوتی ہے چلو میں ابھی اپنے پاپا سے بولتا ہوں اس دیوالی پر پٹھا کے بجانے کے لئے پاپا 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 ہاں بولو بیٹا کیوں بھاگتے ہوئے آ رہے ہو کیا ہوا تم کو پاپا دیوالی آ رہی اور دیوالی پر پٹھا کے بجائے جاتے ہیں میرے دوست نے تو پٹھا کے لے آئے آپ چلیے اور مجھے بھی پٹھا کے دلائیے بیٹا تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ گریب انسان ہیں اور دیوالی پر پٹھا کے نہیں دیئے جلا جاتے ہیں نہیں پاپا آپ جھوٹ بول رہے ہیں دیوالی پر دیئے نہیں پٹھا کے جلا جاتے ہیں اچھا بیٹا ایسا ہی ہے تو تم اپنے جس دوست کا پٹا کر دیکھ کے آیا ہے اور اس سے بولو کہ دیوالی کیوں منائی جاتی ہے اور اس کے بعد واپس آؤں ٹھیک ہے پاپا اس میں کیا ہے روکو میں ابھی آتا ہوں ارے ابھی تک میرا دوست آیا کیوں نہیں لگتا ہے آگیا ہے چلو اس سے پوچھتا ہوں کہ دیوالی کیوں منائی جاتی ہے ارے بھائی گاری توتھو مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے ہاں بھائی پوچھو کیا پوچھنا ہے بھائی تم مجھے یہ بتا دو کہ ہم لوگ دیوالی کو کیوں مناتے ہیں نہیں بھائی یہ تم مجھے بھی نہیں پتا ٹھیک بس میں پٹا کے جلا دیتا ہوں اچھا ٹھیک ہے بھائی میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں پاپا ہاں بیٹا تم پوچھا ہے اپنے دوست سے کہ دیوالی کیوں منائی جاتی ہے پاپا میں نے اس سے پوچھا کہ دیوالی کیوں منائی جاتی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا تو اب آپ ہی ہیں مجھے بتا جیتے کہ دیوالی کو ہم لوگ کیوں مناتے ہیں پھر کہ بیٹا اب میری بات کو بالکل گوھر سے سننا تو بیٹا یہ بات ہے آج سے کئی سو سال پہلے کی جب سری رام ونواز پہ گئے ہوئے تھے اپنی پتنی سیتا کے ساتھ وہاں پہ سیتا ماتا کو راور نے پکڑ لیا تھا اور وہاں انہیں اپنے ساتھ لنکا ملے گیا تھا اور پھر سری رام نے راور کا ودھ کر کے اور اپنے ونواز کو پورا کرنے کے بعد سیتا ماتا کے ساتھ آئیدھا واپس آئیں تو ان کے آنے کی خوشی میں گاؤں کے سبھی لوگوں نے دیا جلا کے ان کا سواگت کیا تب ہی سے ہم لوگ بھی دیا جلا کے سری رام اور سیتا ماتا کا سواگت کرتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا پاپا آپ سے میں بھی پٹھا کے جائیں گا دیا جلاوں گا